اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ ناظرین تسی پہ ویک دیو سوکی ٹی وی میں تو اڈا میزمان مالک محمد واسوکی حاضر خدمہ ناظرین آج جو میں نے اپنے سٹوڈیو میں زحمت دی ہے چودری لیاقت صاحب کو ان کا تعلق منڈی باہدین سے ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ شہر کا شہر اور تحات کے تحات میں رہتے ہیں کیونکہ منڈی باہدین وہ آئریا جو ہے میں نے دیکھ ہے کسپہ ہے تو میں آج سے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ترکی کے ڈرامے ہیں ارتکل وغیرہ بڑی دھوم ہیں سلام علیکم تو ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو تو یہ جو ڈرامے وغیرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر بچہ ہر زبان کے لوگ پورے پاکستان میں ان کی بڑی دھوم ہیں تو آپ اس چیز کو کیا دیکھتے ہیں شکریہ سوکی صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے سٹوڈیو میں ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا سوکی صاحب آپ نے پی ٹی وی پہ اتنا عرصہ کام کیا جی میں آپ سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو پروڈیوسر ہیں جی جی وہ کیا کر رہے ہیں وہ عوام کو کیا دکھا رہے ہیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں میں تو پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھ رہے ہیں شکریہ صاحب واقعی یہ بہت دکھ والی بات ہے ہمیں بہت بڑا افسوس ہے ہمارا ایک قومی ادارہ ہے پی ٹی وی اور یقین مانئے کہ اگر وہ باہر سے ڈرامے لے کے ان چیزوں کو باہر ٹاپک تو اور تھا لیکن آپ نے مجھے ایسی ٹاپک پہ چھیڑ دیا ہے مجھے تو خود ہو میرا دل خون کیا حصور ہوتا ہے اب یقین مانئے میں کئی عرصے سے میں پی ٹی وی پہ نہیں کیا اب پروڈیوسر آتے ہیں بارہ ایک بجے دو بجے گھوم پھر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کئی پریویٹ چینل جو ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کا یہ جو مستقبل آ رہا ہے اس میں سٹوری کیا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ترکی والے ڈراموں کی آپ مطلب کرتے ہیں اس میں کچھ سٹوری کچھ جان ہے کیا ہے سوکی صاحب اس میں ہمارے مذہب کے مطابق انہوں نے ڈراما بنایا اور انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ جو مولک ہم نے اسلامی لیے ہیں یہ کیسے جنگیں لڑ لڑ کے لیے ہیں مسلمان ان سے کافروں سے جی جی اتنی جنگیں اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ابھی تو یہ کیا دکھا رہے ہیں ہمارے پر ڈیو سر جو ہیں کوئی ڈراما کوئی خاص نہیں ہے بے ہیائی اروج پہ ہے صحیح ہے ابھی آپ یقین کریں کہ یہ ڈراما ارتکل کا جو چر رہا ہے نا جو ترکی والے یہ میں عمران خان کا تہہ دیر سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پاکستان میں ڈراما چلنے کی اجازت دی ان کا جتنا شکریہ دا کیا جائے اتنا کم ہے ابھی یہ آپ دیکھیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں دہاتوں کا یہ حال ہے ہر گلی میں ارتکل ارتکل بنسی یہ جتنے اداکار ہیں سب کا نام لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں انہوں نے لکڑی کی تلواریں کوہاڑے ہاں جی لکڑی کی کوہاڑے لکڑی کے کوہاڑے تلواریں یہ بلائی ہوئے ہیں وہ آپ اس میں ایسے 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 کر رہے ہیں مطلب ہے کہ یونگ جنریشن میں ایک میسیج ہے ایک عوام میں جنون آ چکا ہے کہ یہ یہ کیا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے عوام نے اپنے ٹی وی ڈرامے دیکھنے بند کر دیئے ہر گلی ہر گھر میں صرف تک تین وی تک جناب ان کی کشتیں وہ یو ایس پی میں لگا کے وہ لگا تار دیکھ رہے ہیں انہوں نے دیکھے نا جی اتنی قربانیاں دی ہیں اللہ کو یاد کر کے وہ اللہ کے رستے پہ نکلے کتنا سننا چاندی ہیرے جہرات ان کو رستے میں ملے انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیا ان کو سب کو ٹھیک ہے یہ ہمارے لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کو نو چلو اس کو کھالو اور لندن میں معلوم نالو یہ وہ انہوں نے تو لانت بھیجی تھی اس کے اوپر انہوں نے تو کہا تھا کہ اپنا مذہب بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے مذہب کو بچانا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوک پہ قیم رہتے ہوئے اس کو سلطنت کو انہوں نے بچایا یہ جو ہمارے آج کچھ کر رہے ہیں ان سے تو ہم تنگ ہیں یہ پرڈیوسر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آپ یقین مانئے لیاقت صاحب آپ یقین مانئے کہ ڈراما پی ٹی وی کا ایک بہت بڑا نام ہوتا تھا کوئی بھی ڈراما ہوتا تھا لوگ بیٹھ کے پوری فیملی دیکھتی تھی آپ یقین مانئے اپنی بیوم کے سامنے بندہ بیٹھ کے وہ ڈرامے نہیں دیکھ سکتا یہ جو ہمیں دکھا رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور مجھ تو خود سمجھ نہیں آتی میں پہلے عرض کیا ہے کہ میں تو کئی عرصے سے پی ٹی وی پی نہیں کیا دیکھیں میری بات سنیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پروڈیوسر جو ہوتا ہے اب یارہ بارہ ایک بجے آتا ہے اب پہلے تو میں وران خان صاحب کو یہ میزج دینا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ایڈٹ کریں کہ پروڈیوسر کتنے ہیں یہ ڈرامے کتنے بنایا ہے انہوں نے اپنے کلچر کو پرموٹ کتنا کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سوکی صاحب ایک میں بات اور بتاؤ ان کے آپ جتنے بھی ڈرامے دیکھیں نا ہر ڈرامے میں لڑکی کو طلاق ہوگی اس کو وہاں سسرال میں جگڑا باہت سب کے سب جلتے جلتے ہیں یہ جو یہاں کے پروڈیوسر ہیں جن کا یہ یہاں کا ڈرامے بنانے کا کردار ہے یہ کوئی ٹیپو سلطان پہ بنائیں حمد بن قاسم پہ بنائیں شیر شاہ سوری پہ بنائیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ تورکی کا ڈراما بن کے پاکستان میں چڑھ رہا ہے دنیا پاگل ہوگی ہے پاگل ہوں کی طرح ان کو دیکھ رہی ہے انجوائے کر رہی ہے دو دو بجے تک ایک بجے تک ان کے ڈرامے بہت لانت بیج دیا میرے خیال میں ساڑھے ملک دے کلچر دینا لوگ کوئی دہشتگردی کی تھی دی پوچھو کیوں ساڑھے کلچر سی اگوا چکیا دیکھیں اسی خود پندہ دیاتا ہے لوگاں پندہ دیاتا دیوے شادیاں ہونے ہیں ویاں ہوندہ ہیں اُتھے کلچر سی ساڑا اُتھے ختم ہو گیا جے جے اوکے ہوئے کہ انہ نے جڑا میڈیا ہے میڈیا دا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے مطلب ہے دیکھیں نا بچے نو اگر بار بار چوری دادس ہوگے تو بچہ چوری ہے یہی آلے پاسے لکسی آلیے چوریاں کرے گا اگر بچے نو نماز دادس ہوگے تو اُو نماز آلے پاسے جاسی برکل صحیح کرے گا اُو میں تو انہوں چھوٹی جی گال دا ساں کیسی چھوٹے چھوٹے جو پردے ہوندے ساں تے ساڑے جیڑے مست اور استاد ہوندے ساں اللہ انہوں نے خوش خوش سایا نو او پیپر پین استعمال نہیں کر دے ساں کہا ہوس دینا او پتہ نہیں ساں نو کہا نو بیٹا کیکور دے کنڈے اتھو تھوڑے دوڑے تو انہوں پتہ نو لمبی کانڈے تو او کیکور دے کنڈے جیڑے دے نو او پیپر پین دے نا لا کے چلا دے انہوں نے ساں کام نو انہوں مسئلہ یہ ہو گیا کہ اتھے ساڑے دے مسلط ایسے کیتے گئے نو جیڑے کے صرف پاپ نو اور جناب منو ایسا کلچر ہو کہ جیڑا ساں نو زی بھی نہیں دیندہ یقین من سو اچھا میں تو انہوں نے گال دا سنا جس ادارے دے انہوں نے اتنے سربراہ بٹھائے نو او سارا کرپشن دے بچی گیا کام میں نے اتنا بڑا دو کھوایا پہلے دنے بھی میں کوئی دو تین پروام کیتے ہیں ساڑا لوک ورسہ دا ایتھو ڈیٹا دس ہزار گھنٹے دا ڈیٹا ہی چوری ہو گیا آڈیو اینڈ ویڈیو ڈیٹا ہی چوری ہو گیا صحیح ایتا مطلب ہے ایتنا دہشتگردی کیتی گئی تاکہ اے لوگو اپنے کلچر نو جڑا نا کھو جان دیکھو کتنا بڑا سی ریشمہ جی انیت سین بٹی دیا عالم وار مائی بھاگی اتا اللہ سخل اوہ جتنا بھی لوگ ورسہ دا دیٹا سی سارا ہی چوری ہو گیا اوہ کیتا گیا کیتا گیا وہ ہو یا نہیں ہے کیتا گیا کرایا گیا لہذا میں اس تحوالے نال میں عمران خان صاحب نوے دس ہاں کہ مربانی کار کے اس ادارت بھی باقی جو کرپشوں نے دوئیے تریئے پاسے تھا بہت ہو رہی ساڑھے کلچر آلے پاسے جا رہا تھوڑی توجہ دیتی جا بھے اچھا میں ہے تو انہوں دسنا بڑی مزے نہیں گا لے کہ کل میں کوئی کلپ دیکھا اور میں انہوں رونے ہی آ گیا لال میری پت رکھیوں بھلا خدا دی قسم ہے میں انہوں اس طرح رونہ آیا کہ یار اے ساڑھے لوگوں نے مطلب پچھے وہ پہلے انہوں نے سوال کی تا جی کہ لال میری پت رکھیوں بھلا ایک کس نے لکھیا کس انہوں پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں ساغر صدیقی کا لکھیا ہے اردو دچہہر سی اور ادھائے پتہ لگا ہمیں روڑ تا ہی مار گیا دیکھا پھر اے دی دھوند کس بنائی او سارے بندے لا جواب انہوں نے دسیا کے جناب عاشق حسین اے دی دھوند بنائی فلم ڈریکٹر سی اور ادھا کلپ انہوں نے دکھایا خدا دی کس میں کھا کے کہنا وہ بندہ پھوکتے نام مر رہا صحیح کہہ رہے ہیں سوکی صاحب دیکھے نام وہ پھوکتے نام مر رہا اور ادھائے کے اے وے کہ انہیں کہا کہ یار میرا ایسی چیزوں کہیاں لوکاں کہیاں فنکاراں نے کہا ہی ہیں لیکن منوں کی فیدہ کیا گرکو آنا کہنا جی اچھا ہے تو ساں بنای سی اتنی کار کے وہ اپنا ریکارڈ کر کے ٹوڑ جان دیں تیلیہ آزا اتنی دکھ نہیں کالے گا سوکی صاحب یہ جو ڈرامے ہیں نا ہمارے پاکستان کے ہیں ان کو آپ فیملی میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا نہیں نہیں اسی نہیں دیکھ سکتی کاملے اتراز گفتگو ہوتی ہے ان کی بالکل فیملی میں بیٹھ کر ان کو نہیں دیکھ سکتا وہ تو ڈراما ساری فیملی دیکھ رہی ہے اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں ہر موبیل میں بندے دیکھ رہے ہیں اس کو بیٹھ کر وہ دیکھنے واری چیز ہے اسلام کے مطلقہ وہ ہمیں بچوں کو دکھانا چاہیے کہ یہ دیکھو ہم نے ایسے حاصل کیا یہ ہم نے ایسے حاصل کیا تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم شکریہ دا کرتے ہیں عمران خان کا ان کی میربانی ہے لیکن عمران خان نے بغل بج بھی کئی چور بیٹھے ہوئے نا یہ بھی ٹھیک ہے عمران خان صاحب تیری نیت سانو کوئی شک نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے کہ جیرے تیرے نالے بندے بیٹھے رہے ہیں یہ یار میں ایک میسیج دے سام عمران خان صاحب یہ ہے لنگڑی لولی یا بوٹا نہیں منگی منگائی توجہے کدھے حکوم ہوتے نا تے بے تو رہے بے اپنا کریٹر نہ خراب کر اللہ دی یقین منصور کے اس سمبلیے توڑ دے دوبارے چلے یا عوام کول کہ یار میرے کول انہیں نا انہیں نا پوچھو میں تے ہی کیسا اگر فرض کی تا تیرے کل ہوئے نہیں بڑھنی گال تے مہربانی کر کے یار توڑ دے عوام پس رہی عوام گبراہ بھی نہیں رہی عمران خان صاحب عوام نہیں گبراہ رہی میں نوے دنسوں کے پی ٹی وی دے سرکاری خزانے دا کتنا پیسہ ضائع ہو رہا اشتیار بازی نا لیکن مقصود سی نال دا ککھ کم کوئی نہیں ہو رہی مقصد اصل ہی نا جی ہو رہا ہے اصل چیز اے ہی ہے نا کرپشن ہو رہی ہے نا نال جڑے بیٹھے نے نا اوہ صدے رستے تھے عمران خان نو بھی جان نہیں دے رہے انہوں دے دیلے بھی کسی طرح انہوں ڈکیے سے بارال بہت بہت شکریہ مہربانی جی چوری لیاکت صاحب تو ساپنا قیمتی وقت کر دیا تے ناظرین اس سی دنال اصلا دون سوری لیاکت اور ملک ممنواد سوکنی دو اجازت اگلے پرام تک اللہ سوڑنے دے والے پاکستان زندہ آباد